بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس میسیج کو ہر سرکاری ملازم نے شیئر کرنا ہے تنخواہوں میں اضافے کے جو خواہش مند ہیں ان کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لیٹسٹ اور کنفرم جو ہے نیوز ہوتی ہے وہ اسی فیس بک پیج رحمان علی باجوہ وائس آف ایمپلائیز سے ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ آج بھی اس وقت موجود ہوں پاکستان سپورٹس بورڈ میں ہمارے نو منتقب جنرل سیکرٹری انجیم گجر صاحب ان کی ٹیم کے ساتھ ہی در موجود ہیں یہ پاکستان سپورٹس بورڈ میں آپ کو دوسری طرف سے بھی دکھاؤں اگر تو یہ ادھر موجود ہیں ساتھی تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ ساتھی جو اس انتظار میں ہیں یار یہ تو میرا یہاں سے جو ساتھی اس انتظار میں ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس بجٹ کے اندر تنخواہوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے ملازمین کی تو آئی ایم ایف کا جو پریشر ہے اور سارے معاملات ہیں آپ لوگ میرا صاحب کو کال نہ کریں کہ ہر ملازم اس سے بخوبی آگاہ ہے اور اس حوالے سے آج جو انتیس تاریخ کی کال دی ہوئی ہے تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے ملازمین کو ریلیف نہیں ملنا ہے میں بڑا واضح طور کی اوپر بتا رہا ہوں آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کے پلیٹ فارم سے ہم تقریباً تمام یونینز اسوسییشن خواہ وفاق کی ہوں یا صوبوں کی ہوں ایک پلیٹ فارم کی اوپر جو ہم خیال ہیں ان کو اکٹھا کر چکے ہیں جو ساتھی نہیں ہیں تمام ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی اپنی یونینز اسوسییشن کو اگر رحمان باجوا کی شکل پسند نہیں ہے کسی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فیڈرل سیکیٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ بجٹ پیش ہونا ہے جو چھے اور سات تاریخ کا جو ہے ہمارے پاس پہلے انفرمیشن تھی کہ بجٹ پیش ہونا ہے آج جو اطلاعات میرے پاس پہنچی ہیں کہ غالباً دس جون کے حوالے سے اسوسیمری جو ہے وہاں پہ بھیجی گئی ہے لیٹ اٹ بی کنفرم مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سات تاریخ کو ہوتا ہے تو چھے اور سات تاریخ ہے اور دس کا بھی ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے تمام ہم ساتھی قائدین مشاورت کے ساتھ جو ہے لائے عمل طے کریں گے مگر بجٹ کے اندر جتنی بڑی تعداد آپ کی ہوگی اتنا ہی ریلیف ہم لے سکیں گے نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہے پانچ سے دس پرسنٹ کا جو اضافہ ہے وہ ذہن میں رکھیں ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں جو پینشن اصلاحات ہیں وہ گورنمنٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے بڑا واضح اس کے حوالے سے کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے پینشن کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہی ہے اگر چاہتے ہیں تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین اپنی ریگولرزیشن تو ایجنڈے میں ہے جو ون ٹائم ڈسپنسیشن خاص اور پر کلاس فور کے ملازمین کو جو دو سکیل دیے گئے تھے حکومت نے اس کے اندر چلاکی کی ملازمین کو مایوس کرنے کے لیے اگر وہ ایس پر سکیل جو ہے الانسز لینے تو تمام ساتھیوں کو باہر نکلنا پڑے گا گرمی کے دو دن مگر یہ جو ریلیف ہے یہ تاہیات آپ کے ساتھ چلنا ہے اپنے حصے کی قائدین جو ہے وہ لڑائی لڑ چکے ہیں آپس میں ساتھی کوارڈینیشن رکھیں کس طرح سے آنا ہے کیسے آنا ہے پہنچے ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤں گم ہو جاؤں کچھ بھی ہو جائے مگر آپ لوگوں کو میں نے متحد کر دیا تمام یونینز اسوسییشنز کو زندہ رہا بچا رہا باہر ہوا تو انشاءاللہ آپ کے حساب جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ملاقات ہوگی یہ تمام خطرات جو ہے موجود ہیں بہت سے یونینز اسوسییشنز کے ساتھیوں کو دفاتر کی طرف سے اور آگے پیچھے سے ڈرایا بھی جا رہا ہے گھبرائے بھی ہوں مگر آپ ملازمین کے لیے بڑا کلیر کٹ میسیج ہے کہ قائدین کا بازو بنیں شانہ بشانہ اپنے قائدین کے ساتھ کڑے ہوں کیونکہ اکثر جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو ہمارے قائدین کا یہ میسیج ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے بے حس ملازم ہیں بے غیرت ہیں یہ نہیں نکلتی ہیں کچھ ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ میسیجز کے باوجود اگر آپ خود باہر نہ نکلے عملی طور کی اوپر پھر قائدین سے آپ کا گلانی بنتا قائدین اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکے ہیں اب آپ ملازمین نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا اس میسیج کو شیئر کریں 29 طریق کو تمام صوبائی ہیڈکوارٹرز پنجاب اسیمبلی کے سامنے لاہور خیبر پختونخواہ میں صوبائی اسیمبلی کے سامنے وفاق میں انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے ہمارا لائٹس جو ہیں دوبارہ سے آن ہوئی ہیں وفاق میں انشاءاللہ فیڈرل سیکیٹریٹ پہ ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے سینسس کی پیمنٹ کے حوالے سے ساتھی بہت سے جو ایک لاکھ پچیس ہزار ہیں آپ کو آگاہ کیا تھا ہمارے کچھ ساتھی اوپر بھی موجود ہیں آشک خان صاحب اور دیگر ساتھی آگئے میں آپ کو سٹیڈیم لائٹس کے اندر دکھاتا ہوں باجوا صاحب جو پیغام دے رہے ہیں اس پر حمل کریں اس پیغام کو شیئر کریں پیغام دے دیں چلا ہو گیا باجوا اور دوسری نکلو کیا چیز بس آج وہ بن گئی آجو 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 ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں خیبر پکتونخوا کا سرپرائزنگ بجٹ چوبیس تاریخ کو ہے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہے مگر ایک چیز بہت واضح ہے کہ وفاق کا جو بجٹ ہوگا وہی تمام صوبوں کی اوپر ایس ایمپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہی جواز ہوتا ہے ہم صوبوں میں یہ ریلیف لے چکے ہیں اللہ کرے کہ خیبر پکتونخوا کی گورنمنٹ چوبیس کو پتہ چل رہا ہے کہ بجٹ ہے کے پی کے قائدین اس حوالے سے اس کے اوپر کام کریں گے مگر اگر بجٹ پیش ہوتا ہے اور ریلیف اچھا نہیں آتا تو جو پینشن اسلاحات جو ہے وفاق سے نافذ ہو رہی ہیں وہ خیبر پکتونخوا اور تمام صوبوں میں جانی ہیں جو اللونسز ہیں ہمارے ہاؤس رینڈ میڈیکل کنمنٹس اللونس یہ وفاق سے ہوں گے تو صوبے اس کو ایڈاپٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے پیس کیل رویزن کے حوالے سے کچھ ساتھی ہمارے اوپر بھی آپ کو دکھاتے ہیں آشک بھائی لائیو ہے تمام ساتھی خدارہ یہ جو دو دن ہے 29 مئی کو جو ہے امپورٹنٹ 3 دن ہوگا سارے پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے کہ جہاں پہ ایک شرنگ قسم کا میسیج ہم شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آگے ہوں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کریں گے اور آپ کو آگے کا لائی عمل بھی دیتے رہیں گے ایک دفعہ پھر سے سینسس کی پیمنٹ کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ یہ ہر صورت میں جو ہے ہم نے جمع کروایا تھا اے جی پی آر کی طرف سے کچھ رسٹرکشن تھی کچھ انہوں نے سوال جواب کیے تھے وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور یہ عید کی بات کی تھی عید سے پہلے ملیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی عید کی بجائے یہ بڑی عید جو ہے وہ آ رہی ہے مگر یہ تیس جون سے پہلے پہلے ہر صورت میں اگر یہ پیمنٹ ملازمین کو نہیں پہنچتی تو میں بڑا کلیر کہہ رہا ہوں اس میں عدارہ شماریات کے بہت سے ملازم جو آڈٹ پیرا بنے گا ریسپونسیبیلٹی ان پہ فکس ہوگی میرے سمیت کیونکہ اسلام آباد میرے پاس تھا اگر یہ پیمنٹ تیس جون سے پہلے نہیں ہوتی لیپس کر جاتی ہے تو بہت سے ملازمین اس کی ذات کے اندر آئیں گے اور یہ پروسس بڑا تیزی سے چل رہا ہے انشاءاللہ بہت جلز یہ پیمنٹ ہو جائیں بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر کر دیں پاکستان زندہ باد ملازمین اتحاد زندہ باد